کل سے سید مستقلی ٹروفی شروع ہو چکا ہے جس میں بھارت کے لفظ سبھی راججے پارٹسپیٹ کرتے ہیں آج بھی کئی مقابلے کھیلے گئے مگر سب سے بڑا مقابلہ پنجاب اور آندرہ کے بیچ کھیلا گیا جس میں پنجاب کی ٹیم نے اتحاس رشت دیا اس مقابلے کے ہیرو رہے ابشیک شرما جو کہ آئی پیل میں سن رائزز ہیدر آباد کے لیے بھی کھیل چکے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے جبردست پاری کھیلی تو آئیے ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں اسے جڑی آگے کی خبر راچی کے بیدان پر گروپ سی کے اس مقابلے میں پنجاب کے کپتان مندیب سنگھ نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور سکور بوٹ پر لگا دیئے بیس اوبر میں چھے وکیٹ پر دو سب پچھتر ہے اسی ٹوٹل کے ساتھ پنجاب نے سید مستاق علی ٹروفی کا سب سے بڑا سکور بنا دیا اس ریکارڈ کو ستاپیت کرنے میں ابشیک شرما کا سب سے بڑا یوگدان رہا جنہوں نے 51 گیندوں پر 9 چوکے اور 9 چھکے کی مدد سے 112 رن بنائے ابشیک نے پہلے وکیٹ کے لیے پرب سمرن سنگھ کے ساتھ 93 رنوں کی سازیداری کی مگر پرب سمرن 24 رن پر آئے ابشیک شرما نے 42 گیندوں پر اپنا شتک پورا کیا تھا وہیں انمول پریت سنگھ نے بھی 26 گیندوں پر 6 چوکے اور 9 چھکے کی مدد سے 87 رن کی تفانی پاری کھلی وہ انٹیم اوبر میں 300 کے سٹرائک ریٹ سے رن بنائے وہیں سنویر سنگھ ناواد رہ کر 6 گیندوں پر 15 رن بنائے حالانکہ آنترہ نے بھی جبردست والے باجی کی رکی بھول ناواد رہ کر 52 گیندوں پر 104 رن بنائے حالانکہ ان کا کسی اور کھلاڑی نے ساتھ نہیں دیا اور ٹیم مات 170 رن ہی بنا پائی اور 105 رن سے مقابلے کو ہار گئے پنجاب کی طرف سے سب سے زیادہ ہر پریت برار نے 3 ویگٹ حاصل کیے اس کے علاوہ سے دھارت کول نے 2 ویگٹ حاصل کیے تو پنجاب کو اپنی پہلی جیت مل چکی ہے اور اب شیخ شرما نے جبردست پاری کھیلی تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کی آگے پنجاب کیا اسی طرح کا پرادرشن کرتا کرکٹ سے جوری ہے اسی ہوں اور بھی اپ ڈیٹ کو جاننے کے لئے دیکھتا ہے کرکٹ کی اسری دھنے والی